بجے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ الرحمن الرحیم قطر ریڈیو ایف ایم ون او سیون اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدامت ہے اہم خبروں کی سرخیاں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الخانی نے بیلروس کے یوم آزادی پر بیلروس صدر کو مبارک بات بھیلی اتر نے عراق کے الانبر اور سومالی دارالحکومت مغادیشوں میں دہشتگردی حملوں پر شدید مضامت کی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس سے ایک سو تین نئے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے اتردیل نے جمعہ اور عید کی چھٹیوں کے دوران دوہا میٹرو کو عرضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے اسٹیٹ آرڈٹ بیورو عرب تنظیم کے باسٹویں ایکزیکیٹیف کاؤنسل کے جلاس کی مذبانی کرے گا اور انگلینڈ یوکرین کو چار زیرو سے ہرا کر یورو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فوٹبال کے سیمی فائنل میں پہنچا اور اب پیش خدمت ہے ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ حبثمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بیلروس کے یوم آزادی پر بیلروس صدر کو مبارک بات بھیجی بیلروس اپنا تیسوا یوم آزادی منا رہا ہے صاحب ثمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بیلروس کے یوم آزادی پر بیلروس صدر کو مبارک بات بھیجی بیلروس اپنا تیسوا یوم آزادی منا رہا ہے اس موقع پر صاحب ثمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بیلروس کے صدر الیکزینڈر لکشنکو کو تار کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے قطر نے عراق کے صوبے الانبر اور سومالی دار الحکومت مغدیشو کے ایک کافی شاپ میں دہشتگرد حملوں اور جانی نقصان پر شدید مضاحمت کی ہے اور زخمیوں کے لیے شفایابی کی تمنا بھی اظہار کی ہے وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ قطر دہشتگردی کو مسترد کرتا ہے خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے ایک سو تین نئے کیسز ریجسٹرڈ کیے گئے جن میں سے ترے سٹھ بیرون ملک سے واپس آنے والے مسافروں کی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں وائرس سے ایک سو ساٹھ افراد ٹھیک ہو چکے ہیں اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے پائے جانے والے افراد کی مجموعی تعداد دو لاکھ بیس ہزار دو سو ساٹھ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک مریض کا انتقال ہو گیا اور اب کوویڈ سے کل پانسو بانوے افراد فوت ہو گئے ہیں ملک میں چار ہزار ساس سو انیس افراد کا ٹیسٹ کیا گیا اور اب تک ٹیسٹ کی کل تعداد دو لاکھ ایک سو بیاسی ہزار چھے سو تیتیس ہے وہیں آئی سیو میں چھالیس افراد کو میڈیکل ہیلپ بھی مل رہی ہے نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پندرہ ہزار اکھتر ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں اور اب ویکسینیشن کی کل تعداد تین لاکھ دو سو چھبیس ہزار تین سو آٹھ ہو گئی ہے وزارت السہد کے مطابق یہ پروگرام کرونوائرس کے خلاف لڑائی میں ایک بڑی کامیابی ہے قطر ریل نے جمعہ اور عید کی چھٹیوں کے دوران دوہا میٹرو کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے دوہا میٹرو نو جولائی سے تیرہ اگست کے درمیان جمعہ کو اور اکیس سے چوبیس جولائی تک عید کی چھٹیوں میں بند رہے گی قطر ریل نے کہا ہے کہ سارفین کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ان دنوں کا انتخاب کیا ہے جب مسافروں کی آمد کم ہوتی ہے یہ بندش پورے نیٹورک میں ایک ضروری اپگریٹ کی وجہ سے ہے اس اپگریڈیشن میں نیٹورک کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور مزید ٹرینیں چلانے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ مستقبل میں سارفین کو زیادہ بہتر خدمات فرام ہوں گی دو دن کی عرب تنظیم کے باسٹویں اگزیکیٹیف کاؤنسل کی میٹنگ کل سے دوہا شیرٹن ہوتل میں شروع ہوگی اسٹیٹ آرڈٹ بیورو کے صدر اگزیکیٹیف کاؤنسل آف دے عرب ارگنائزیشن آف سپریم آرڈٹ انسٹیٹیوشن کے چیئرمن شیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی اس اجلاس کی سربراہی کریں گے یہ خبر آپ قطر ریڈیو ایف ایم ون او سیمن سے سن رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے کھیل کی دنیا سے کچھ خبر ہیں ایرو ٹوینٹی ٹوینٹی فوٹبال میں انگلینڈ نے یکرین کو چار زیرو سے ہرا کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے روم میں کھیلے گئے اس میچ میں انگلینڈ کی طرف سے کپتان ہیری کین نے دو گول دا گئے ہیری مگوئر اور جورڈن ہینڈرسن نے باقی دو گول سکور کیے ایک اور کارٹر فائنل میں ڈینمارک نے چیک ریببلک کو دو ایک سے ہرایا فوٹبال کی ایک اور خبر میں موجودہ ایشین چیمپئن قطر کا مقابلہ ایل سیلویڈور سے ہوگا یہ میچ آج کروشیا کے پھولا شہر میں کھیلا جائے گا قطر کے لیے یہ میچ دس جولائی سے پہلی اگست امریکہ میں ہونے والے کونککف گولڈ کپ کی تیاری کا ایک حصہ ہے قطر، پنامہ، گرناڈا اور ہونڈیورس کے ساتھ گروپ ڈی میں ہے قطر تیرہ جولائی کو ہیوسٹن میں پنامہ سترہ جولائی گرناڈا اور بیس جولائی ہونڈیورس کے خلاف کھیلے گا فیفا ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹو ورلڈ کپ کا مزمانی ملک قطر پہلی عرب ٹیم ہے جسے گولڈ کپ میں شرکت کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے اور مقابلے کی تاریخ میں پہلی بار مہمان ٹیم کے طور پر حصہ لے گا خبروں کے اختتام ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں دوبارہ سن لیجئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد عال ثانی نے بیلاروس کی یوم آزادی پر بیلاروس صدر کو مبارک بات بھیجی قطر نے عراق کے الانبر اور سومالی دار الحکومت مگدیشوں میں دہشتگردی حملوں پر شدید مضامت کی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے ایک سو تین نئے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے قطر ریل نے جمعہ اور عید کی چھٹیوں کے دوران دوہا میٹروں کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے اسٹیٹ آرڈٹ بیورو عرب تنظیم کے باسٹویں ایکزیکیٹیف کاؤنسل کے جلاس کی مزبانی کرے گا اور انگلینڈ یوکرین کو چار زیرو سے ہرا کر یورو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فوٹبال کے سیمی فائنل میں پہنچا اسی کے ساتھ ایف ایم ونو سیون سے آج کا ہمارا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام تک پہنچا سرور مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ